سعاد رفیق علامہ ڈاکٹر تحر القادری سے ملنے کے بعد میڈیا سے بات کر رہی ہیں ڈاکٹر تحر القادری صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تاکہ گفتگو میں اور مذاقرات میں جو ڈیڈ لوگ آ چکا تھا وہ درخواست ہم نے کیا آکے کہ وہ اس بات کی اجازت دیں کہ بات چیز کانٹینیو کر سکے کیونکہ بات چیز سے ہی مسئلہ کا حال نکلے بہت شکریہ میں آپ سے کوئی کمنٹس نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو بات چیز تین شاہدہ ضرور مشہور اور یہ ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا ایک سکت مجھے خورم صاحب نے چک کر ڈاکٹر صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ اگر مذاقرات با مقصد با معنی اور نتیجہ خیز ہوں تو وہ اس بات کی اجازت دیں گے اپنے ساتھیوں کو کہ بات چیت کریں اور مذاقرات چلتے رہیں اس بات پہ ہم ان کے شکر گزار رہے ہیں بہت میرے بات سر یہ بتایا ہے سار ربی صاحب سر آپ بتایا ہے کہ اگلا سور مذاقرات سر آپ کیا بتایا ہے تو یہاں پر خواجہ ساد رفیق جنہوں نے ملاقات کی علامہ داکٹر تاہل قادری سے ان کے کنٹینر میں اور وزیراعظم کا خصوصی پیغام پہنچایا باہر آئے ہیں میڈیا سے بات کر رہے ہیں اور مختصرا انہوں نے یہی کہا ہے کہ علامہ داکٹر تاہل قادری سے ان کی ملاقات ہوئی اور امید کرتی ہیں کہ بات چیت جاری رہے گی اور انہوں نے کہا کہ داکٹر علامہ تاہل قادری نے کہا کہ با مقصد مذاقرات ہوں تو ضرور بات ہو سکتی ہے با مقصد با معنی اور نتیجہ خیز مذاقرات کرنا چاہتی ہے تو ہم وہ مذاقرات پہلے بھی ان کے لئے امادہ تھے اور آج بھی ہمارا ایک ہی نکتے کا پیغام ہے کہ اگر نتیجہ خیز نتیجہ خیز مذاقرات ہوں تو وہ مذاقرات کرنے کے لئے امتیار ہیں ابھی دیکھئے سعاد رفیق صاحب آئے ہیں وہ ایک ریکوست لے کر آئے تھے مذاقرات کو بحال کرنے کی اور ہم نے انہوں نے کہا ہے کہ با مقصد نتیجہ خیز اور مانی خیز مذاقرات کے لئے ہم تیار ہیں مذاقرات کے لئے ہمارے دروازے پہلے بھی بند نہیں تھے اور اب بھی بند نہیں ہیں مذاقرات کا اقلال دور کب ہو رہا ہے شروع میں نے کافی جو چیزیں ارز کر دیئے اتنا کافی آج کے لئے ہمارے مطالبات ہمارے مطالبات بڑے واضح ہیں مطالبات ہمارے وہ ہی ہیں جو ہمارے پہلے تھے اور ان مطالبات میں نہ کوئی کمیہ یا نہ کوئی لچک ہو رحیق باسی یہاں پر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ہم آج بھی تیار ہیں اور ہمارے دروازے پہلے بھی کھلے تھے اور آج بھی کھلے ہم چاہتے ہیں کہ نتیجہ کے اس حکومت کے ساتھ مذاقرات کیے جائیں یہاں پر خاجر سعاد رفیق نے وفا کی وزیر برائیر ویلوی نے ملاقات کی ہے علامہ ڈاکٹر تاہر القادری سے ان کے کنٹرینر میں جا کر اور اطلاع ہے کہ انہوں نے وزیراعظم کا خصوصی پیغام پہنچایا جس میں وزیراعظم نے سان ہے مارلٹون کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر معذرت کا پیغام پہنچایا ہے اور خاجر سعاد رفیق ملاقات کرنے کے بعد رہی قباسی جو کہ پاکستان عوامی تیاری کے صدر ہیں ان کے ساتھ باہر نکلے ہیں اور مختصر گفتگو کی ہے مزید ڈیٹیلز دینے سے گریزہ ہیں تمام تر یہاں پر رہنما پاکستان عوامی تیاری اور خاجر سعاد رفیق سمیت اور ان کا صرف یہی کہنا ہے کہ ملاقات ہوئی جو کہ خوش آئند ہے اور یہ امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی مذاکرات کا یہ سلسلہ جاری رہے جبکہ رہی قباسی نے اپنی جماعت کا نکتہ نظر واضح انداز میں بیان کیا کہ ہم چاہتے ہیں با مقصد مذاکرات ہوں نتیجہ خیز ہوں اور معنی خیز ہوں تو پھر حکومت سے بات ہو سکتی ہے